موسیقی یہ ریڈیو زرنبش ہے اور آج منگل چوبیس جولائی سال دو ہزار انیس ہے آج کی علاقہ ابین الاقوامی اور خصوصاً بلوچستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ دوستین مراد بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کریں گی ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے نامعلوم مقام سے سیٹلائٹ فون سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کی صبح ساڑھ سات بجے بی ایل ایف اور بلوچ ریپبلکن آرمی کی سرمچاروں نیزی لیکیچ میں منت کے علاقے آپسار میں پاکستانی فوج کی جوکی پر خودکار بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں قابض فوج کا ایک اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے یہ حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے اطلاعات کے مطابق نامعلوم مسئلہ افراد نے زلہ پنجگور میں سی پیک روٹ پر سرکاری حمایت یافتہ گروپ پر حملہ کر دیا سرکاری حمایت یافتہ گروپ پر حملہ پنجگور کے علاقے سرادک کے مقام پر اس وقت ہوا جب وہ سی پیک روٹ پر ناکہ لگا کر بھتہ لینے میں مصروف تھے اطلاعات کے مطابق مسئلہ حملہ آوروں نے کسٹم اہلکار کا اسلحہ بھی چھین لیا علاقے ذرائع کے مطابق سرکاری حمایت یافتہ گروپ عام لوگوں سے بھتہ وصولی کے غرص سے سی پیک روٹ پر ناکے لگاتی ہے تاہم آخر اطلاعات تک دونوں اطلاعات سے کسی جانی نقصان کے اطلاعات موصول نہیں ہو سکی ہے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کو 3724 دن مکمل ہو گئے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کیمپ کا دورہ کر کے لوہ حکین سے اظہاری اکجہتی کی وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ مظلوموں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب وہ انسانی تکمیل کے جدوجہد کو تسلیم کرتے ہیں تو دراصل اس کے ساتھ ہی وہ اس جدوجہد کی مکمل ذمہ داری بھی اپنے کندوں پر لے لیتے ہیں بلوچوں کی پرامن جدوجہد کی حمایت کے بجائے لوہ حکین کو ڈرائیا جاتا ہے آج پاکستان کی دارالحکومت میں آ کر گمشدہ افراد کا چیمپین بننے کی کوشش کی جا رہی ہے قوم کے ساتھ فریب کرتے ہوئے خود کے معقف کو بار بار تبدیل کرتے ہوئے نت نئے سلوگن دے کر پتہ نہیں کس کو خوش اور کس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور پاکستان کو بلوچ قوم کی کمزوریاں بنا کر پرامن جدوجہد کو کریش کیا جا رہا ہے حالانکہ جھوٹ فریب و دھوکے کی ایک قسم ہے جبکہ تمام فریب دھوکے جھوٹ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹ جس کو لیڈر اپنے قومی مفادات کے لیے بولتے ہیں دوسرا جھوٹ خود غرضی کے لیے بولی جاتی ہے فرد اور گروہ کے مفادات قومی مفادات سے متصادم ہوتے ہیں ایسے لیڈروں کے جھوٹ پورے سماج کو زہر آلود کر دیتے ہیں اگر دیکھا جائے تو آج پارلمانی سیاست کی خاطر نت نئے حربیں استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو تقویت دے رہے ہیں جبکہ قوم کو مزید غلام بنانے کے لیے سرگرم عمل پاکستانی مقتدرہ کی چوکٹ پر سجدرز ہو کر انہیں مزید مضبوط کر رہے ہیں ماما قدیر نے کہا لوہیکین کے پرمنجد جہد کی جڑی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے فیصلہ قوم خود کرے کہ کس کا ساتھ دینا ہے پارلمانی گروہ یا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے لوہیکین کا ساتھ یا ہمیشہ کے لیے غلامی لوٹ کسوٹ کو اپنا مقدر بنانا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ و رکن قومی اسمبلی سردار اخترجان مینگل نے کہا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی اصولی سیاست تحریک اور نظریہ کا نام ہے سن دوہزار دو سے اب تک ہماری پارٹی کے کارکن شہید ہوتے رہے ہیں بلوچستان کی قبائل کو آپس میں لڑایا گیا اور مفاد پرست اناثر نے عوام کو اپنی مفادات کے لیے دست گریبان کیا بلکہ لوگوں میں مایوسی پھیلانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے بلوچستان کے قوم حقوق کے لیے جد جہد جاری رہے گی حقوق کے لیے جان کی بازی لگانے سے درغ نہیں کروں گا سوبے بھر کی مظلوم عوام شہید نواب امان اللہ زہری کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں چار سو لاپتہ افراد گھروں کو پہنچ چکے ہیں لیکن آج بھی ماں اور بہنوں کی آوازیں میری کانوں میں گونج رہی ہیں اقتدار پر ہم نے عوام اور سوبے کے اجتماعی حقوق کو ترجیح دی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کو ہاکی گراؤنڈ میں بی این پی کے زیر احتمام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا جلسے سے سینٹر ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی نواب زادہ حاجی لشکری ریسانی رکن قومی اسمبلی آغا حسن بلوچ سردار نصیر احمد موسیانی امان اللہ زہری کے فرزن نواب زادہ شہریار زہری بی ایسو کے چیرمین نظیر بلوچ و دیگر نے بھی خطاب کیا سردار اختر جانمینگل نے کہا کہ ہم سے شکوا کیا جاتا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے حقوق کا سودا کیا ہے لیکن ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے بلوچستان کا سودا کیا ان کے ساتھ یہ باتیں اچھی نہیں لگتی بتایا جائے کہ ہم نے کیا سودا کیا ہے کیا لاشے اٹھانا سودا ہے اگر چار ووٹوں کے بدلے ایک ماہ کی آنکھوں سے آنسو رک جائے تو ایسا سودا ہم کریں گے ہم نے بلوچستان کی ترکی عوام کی ننگو نامز کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی اگر یہ سودا ہے تو یہ سودا میں نے اور میرے والد نے بھی کیا ہے اور میری اولادیں بھی کریں گی لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ضمیر کو نہیں بیچا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بی این پی کی مرکزی جنرل سیکرٹری سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی رکن قومی اسمبلی آغا حسن بلوچ نواب زیادہ حاجی لشکری ریسانی سردار نصیر احمد موسیانی اماناللہ زہری کے فرزن نواب زیادہ شہریار زہری بی ایس او کے چیرمین نظیر بلوچ و دیگر کا کہنا تھا کہ عوام نے آج ثابت کر دیا ہے بی این پی ناقابل شکست ہے کوئی بھی شہادت توفان زیادتی ہمارا راستہ نہیں روک سکتی ہے انہوں نے کہا کہ بی این پی ناقابل شکست ہے ہم بلوچستان کے طول و عرض میں پھیل چکے ہیں کیڑے مکوڑوں کی سیاست ہمارے سامنے نہیں چل پائے گی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فکر و خیال ہے دنیا میں ہمیشہ بہادری زندہ رہتی ہے بی این پی کے اب تک 112 کارکن اور قائدین شہید ہو چکے ہیں ہم نے بلوچستان کے حقوق کی جد جہد کے لیے چالیس سال جد جہد کی ہے ان چھوٹی موٹی تکالیف سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم نے وطن کی عزت بچائی ہے انہوں نے کہا کہ نواب امان اللہ زہری نے ہمیشہ عوام حقوق کی جد جہد کی بی این پی کے شہدان بلوچستان کی سرزمین کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے انتظامیاں اور حکومت نواب زادہ امان اللہ زہری کے قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواب امان اللہ زہری کے فرزند شہریار زہری نے کہا کہ نواب زادہ امان اللہ زہری اور ان کے ساتھیوں کے قربانے کسی صورت رائے گا نہیں جائے گی ہم نہ پہلے جھکے ہیں اور نہ آئندہ جھکیں گے پہلے بھی میرے بھائی کو شہید کیا گیا میری گاڑی پر حملہ کیا گیا میں سریعام کہتا ہوں کہ ہم ان حملوں سے ڈرنے والے نہیں اور نہ ہی اپنے والد کے مشن سے پیچھے ہٹیں گے انہوں نے کہا کہ نواب زادہ امان اللہ زہری اور ان کے ساتھیوں کے قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے ذل تربت میں کاروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں اسلحہ بارود، ڈیٹونیٹر، وائرلیس سیٹ اور دماغوں میں استعمال ہونے والا دیگر سامان برامت کر لیا زرائے کے مطابق فورسز نے ذل تربت کے علاقے بلنگور میں کاروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں دماغ کا خیز مواد اور دماغوں میں استعمال ہونے والا دیگر مواد برامت کر لیا ہے فورسز حکام کے دعویٰ کے مطابق برامت ہونے والے اسلحہ میں بارود، ڈیٹونیٹر، وائرلیس سیٹ لیویس فورس کی وردیاں، گاڑیوں کی جالی نمبر، پلیٹس اور دماغوں میں استعمال ہونے والا دیگر سامان شامل ہے جو کسی بڑے حملے میں استعمال ہونا تھا بلوچستان کے زل نوشکی میں لڑکی نے زبردستی شادی کروانے پر زہر پی کر خودکشی کر لی نوشکی کے علاقے کلی جمال دینی سے تعلق رکھنے والے تیس سالہ لڑکی سبا آزم نے گھرے لو حالات سے تنگ آ کر گزشتہ دنوں زہر پی لی تھی جس کے بعد ان کی حالت تشویشناک ہو گئی لڑکی کو نوشکی سویل ہسپتال میں طبیع امداد دینے کے بعد کراچی منتقل کیا گیا جہاں وہ دو روز تک زیر علاج رہی اور وہیں ان کی موت واقع ہوئی لڑکی کی لاش گزشتہ روز نوشکی لاکر نواہی علاقے میں دفن کی گئی کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں پشتون کلچر ڈے منائی گئی مختلف سیاسی جماعیتوں کی جانب سے پشتون ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے تقریبات منقت کیے گئے سب سے بڑی تقریب میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی سبزہ زار پر ہوئی جہاں پر پشتون کے تاریخ کے حوالے سے مختلف اسٹارز لگائے گئے پشتون خاملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچک زی سمیت مختلف سیاسی جماعیتوں کے رہنماؤں قبائل امائدین اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور اسٹارز کا معاینہ کیا تفصیلات کے مطابق کوئٹا سمیت صوبے کے مختلف علاقوں پشین کل عبداللہ زیارت یوب موسیخیل لورالائی خان ازائی مسلم باغ سمیت دیگر علاقوں میں تیج ستمبر کی مناسبت سے پشتون کلچر ڈی منائی گئی بلوچستان کے علاقے دکی میں کل عقان میں کام کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے کانکن جانبہ حق ہو گیا حادثہ چھے فٹ کی مقام پر پیش آیا جانبہ کانکن کی شناخت گلاب خان ولد عبدال کے نام سے ہوئی ہے جن کی لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ القاعدہ کی جنگ جوہوں کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی نے اسکری ٹریننگ دی جبکہ افغان جنگ میں امریکہ سے اتحاد پاکستان کی بڑی غلطی تھی نیو یارک میں امریکی تنگ ٹینگ کانسل آف فون ریلیشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں کی ناکامیوں کی وجہ سے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا گھروں کو چلانے کے لیے خرچ کم اور آمدن بڑھانا ہوتی ہے گزشتہ حکومت معیشت کی سمت درست کرنے میں ناکام رہیں ہمیں خراب معیشت ورسے میں ملی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا تھا خسارے سے نکلنے کے لیے سعودی عرب چائنا اور دیگر مسلم ملکوں نے مدد کی چین نے دیوالیا ہونے سے بچنے کے لیے پاکستان کی مدد کی عمران خان نے کہا کہ سویت یونین کے خلاف پاکستان نے امریکہ کی مدد کی مسلم ممالک سیل قائدہ کی جنگ جیوں کو اکٹھا کر کے آئی ایس آئی نے انہیں اسکری ٹریننگ دی اور روس کے خلاف مضاعمت کے لیے تیار کیا جبکہ روس کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد امریکہ نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا وزیراعظم نے کہا کہ نائن الیون کے بعد امریکہ کو پھر پاکستان کی ضرورت پڑی اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کر بڑی غلطی کی پاکستان کا دہشتگردی کے خلاف جنگ کا حصہ بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی امریکی جنگی ہیلیکپٹر نے شادی کی خاطر جانے والی خواتین اور بچوں کے گاڑی کو میزائل سے نشانہ بنایا اطلاعات کے مطابق افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمنت کے ظلے موسا قلعہ میں امریکی جنگی ہیلیکپٹر کی میزائل حملے میں دو مرد سمیت بارہ خواتین اور بچے جام بھاق جبکہ آٹھ شدید زخمی ہوئے ہیں امریکہ نے موسا قلعہ میں بارہ تیوں کی گاڑی کو نشانہ بنایا دوسری جانب افغان وزارت دفعہ نے دعویٰ کیا کہ موسا قلعہ میں فضائی حملے میں بائیس طالبان مارے گئے جبکہ بارہ سے زائد کو گرفتار کر لیا ہے تاہم مقامی ذرائع نے افغان وزارت دفعہ کے دعویٰ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حملے میں عام شہری جس میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہیں مارے گئے ہیں واضح رہے کہ ظل موسا قلعہ کے شمار ہلمنت کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ طالبان گزشتار سے سکبزہ کیے ہوئے ہیں انڈیا کے وزیراعظم نریندر موڈی نے پاکستان کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی کشمیر میں انڈیا کے اقدامات سے مسئلہ ہے جن سے اپنا ملک نہیں سنبھالا جاتا انڈین وزیراعظم نے یہ بات گزشتاروز امریکہ میں مقیم انڈینز کے ایک بڑی جلسے سے خطاب کے دوران کہیں اس جلسے میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ بھی شریک ہوئے ہاؤڈی موڈی نامی اس جلسے کو امریکہ میں کسی غیر ملکی رہنما کا اب تک کا سب سے بڑا جلسہ قرار دیا گیا ہے اس جلسے میں تقریباً پچاس ہزار افراد نے شرکت کی نریندر موڈی اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب اور تجارتی مذاکرات کے لئے امریکہ کے دورے پر ہیں ریاست ٹیکساس کے شہر ہیسٹرن میں واقع این آر جی اسٹیڈیم میں منقضہ تقریب سے خطاب کے دوران نریندر موڈی کے کہنا تھا کہ انڈیا اپنے یہاں کشمیر میں جو کر رہا ہے اس سے کچھ ایسے لوگوں کو بھی مسئلہ ہے جن سے خود اپنا دیس سنبل نہیں رہا ہے نریندر موڈی نے کہا کہ ان لوگوں نے انڈیا کے خلاف نفرت کو ہی اپنی سیاست کا محور بنا دیا ہے یہ لوگ وہ ہیں جو امن نہیں چاہتے دہشت گردی کے حامی ہیں اور دہشت گردوں کو پالتے پوستے ہیں انڈیا وزیراعظم نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پہچان صرف آپ نہیں پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ امریکہ میں نائن الیون ہو یا ممبئی میں چھبیس نومبر کے حملے ہو ان کی سازش کرنے والے کہاں پائے جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آگیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اور اس کی ترویج کرنے والوں کے خلاف مل کر لڑائی لڑی جائے اور اس لڑائی میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ پوری مضبوطی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں کشمیر کو انڈین آئین میں خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کا ذکر کرتے ہوئے انڈین وزیراعظم نے کہا کہ یہ ستر برس سے ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا جسے کچھ دن پہلے ختم کر دیا ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوا اجازت چاہتے ہیں دن میں کسی بھی وقت ہماری نیوز بولیٹن کو سننے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ضرمبش ڈاٹ کام کو بلوچوں کی پہلی آن لائن ریڈیو ریڈیو ضرمبش کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے